امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح ہدایت آفیت کے ساتھ رکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے میراج کرائی گئی میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور امدہ ہے اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ چٹیل میدان ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ اور یہ سب جنت کے درخت ہیں ان میں سے ہر ایک کلمہ جو ہے ہر ایک بول اس پر جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے میں کچھ پلانٹس لے کی آئی تھی جیسے یہاں پہ ویدر ابھی چینج ہو گیا ہے تو آج پھر میں نے سوچا کہ پلانٹس پہ لگاتی ہیں ساتھ ساتھ کچھ پلانٹس سے ریلیٹیڈی بات آپ سے کی جائے تو یہ جو درخت لگانا ہے اس کو صدقہ کہا جاتا ہے ایک دفعہ ایک صحابی گہیں پہ پودا لگا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ کیا لگا رہے ہیں ان نے بتایا کہ میں پودا لگا رہا ہوں تو تب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات کہی تھی اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں تمہیں بتاؤں بہترین پودے جو لگائے جائیں وہ کیا ہیں وہ یہ کلمات ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کیونکہ یہ ایک کلمہ جب ہم بولتے ہیں تو اس کے بدلے میں جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے پھر یہ کہ ان کو وہ عمال کہا گیا جو باقیات صالحات وہ جو باقی بات جانے والی نیکی ہوتی ہیں اس میں کہا جاتا ہے یہ کلمات اللہ کے ذکر کے یہ کلمات کہ یہ باقی بات جانے والی نیکی ہیں جو ضائع نہیں ہوں گی اچھا دنیا میں جب ہم درخت لگاتے ہیں تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو میں بتایا اس کے مطابق یہ ہی ہے کہ جب بھی کوئی درخت لگاتا ہے تو جب تک کوئی جاندار اس درخت سے فائدہ اٹھائے گا خواہ اس کے سایہ میں بیٹھے خواہ اس سے کوئی پھل لے لے کوئی چیز کھانے کے لیے اپنی بھوک کو مٹا لے یا پھر جیسے پرندے ہوتے ہیں وہ گھونسلے بنا لیتے ہیں کسی بھی طرح سے جب درخت سے کوئی فائدہ لے گا تو جب تک وہ فائدہ ملتا رہے گا اللہ کی مخلوق کو اس لگانے والے کو مستقل اس کا عجر ملتا رہے گا اچھا ایک پھر درخت لگانے کا یہ تو ہمارا اسلامی پوائنٹ آف یو دیکھا جائے تو اس کے مطابق یہ ہے کہ درخت لگایا جائے سنت بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کم از کم ایک دفعہ تو ضرور ہی کر لیں کہ جو لگا سکتے ہوں جن کے پاس جگہ موجود ہو وہ پھل دار درخت ضرور لگائیں درختوں کا لگانا پودوں کا لگانا اتنا اہم ہے کہ یہ ہمارے انوائرمنٹ کو بہت ہیلڈی رکھتے ہیں ہم ان سے آنے والی اکسیجن کی وجہ سے ہم سانس لیتے ہیں اور یہ کاربن ڈائیک سائیڈ کو ایبزورب کر لیتے ہیں تو ان کے درختوں کی اتنے فوائد ہیں اور ایک ان کا پودوں کا بہت بڑا فائدہ اگر ہم اپنے گھروں میں یہ پلانٹس رکھتے ہیں اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں تو جب ہمارے پاس ایک ہیلڈی ایکٹیوٹی یہ مل جاتی ہے ہمارا انوائرمنٹ ہیلڈی ہوگا تو ہمیں خوشی ہوگی ٹینشن سے ڈپریشن سے انسان بہت دور چلا رہتا ہے منٹلی وہ بڑا خوش رہے گا جب ہیلڈی رہے گا تو پھر اس کی زندگی ریفنیٹلی اچھی رہے گی اس کی سوچ اچھی رہے گی تو درختوں کو لگانا پودوں کو لگانا گارڈننگ کرنا کچن گارڈننگ کرنا یہ بہت ہی جس کو بولا جائنا ایک ایسا عمل ہے جو ہر حال میں انسان کو خوشی بھی دیتا ہے اور فائدہ بھی دیتا ہے اور اگر سنت کی نیت کر لی جائے تو سواب بھی دے گا جب تک اس سے دوسرے لوگ فائدہ لیتے رہیں گے اور اگر ویسے بات کریں ہم تو ایک اور بات جو ہے وہ مجھے بڑی اچھی لگی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جیسے ہم ایک پودا دیکھتے ہیں اس میں ایک تنہ ہوتا ہے جو اس کی بیس ہے پھر اس میں جڑیں ہوتی ہیں پھر اس میں کچھ شاخیں ہوتی ہیں اور پتے بھی ہوتی ہیں تو جب بھی ہمارے جو رشتے ہیں ان کو اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ رشتہ ہمارا ایسے ہے جیسے وہ ایک درخت کا تنہ ہوتا ہے سٹم ہوتی ہے اور اس میں اب کچھ ہمارے ساتھ جو رہنے والے ہیں وہ ہمارے ساتھ ایسے جڑیں گے جو صرف پتے ہوں گے کہ ذرا سا کوئی ہوا تیج چلے گی تھوڑے سے اپ اینڈ ڈاؤن کوئی آیا اور وہ ہمارا ساتھ چھوڑ جائیں گے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہماری زندگی میں جو پتے ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شاہ ہوتے ہیں برانچ ہوتے ہیں جن کا تعلق ہم سے تھوڑا سا سٹرونگ ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ بھی کوئی بہت زیادہ سٹرونگ تعلق نہیں رکھتے ذرا سی ہی سیچویشن کچھ آئے گی ذرا سا برڈن پریشر آئے گا تو وہ شاہ بھی ٹوٹ جائے گی اور کچھ رشتے پھر ہمارے وہ ہوتے ہیں جو جیسے تنے کے ساتھ جڑ جڑی ہوتی ہیں وہ روٹ ہوتے ہیں تو ہم اپنے رشتوں میں جو بھی رشتیں ہوں ان میں ہم ہمیشہ روٹ بنیں کہ ہم نے ان رشتوں کو نبھانا ہے اور روٹ کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جو سوائل سے مٹی سے جو خوراک ہوتی ہے نا جو پانی ہے جو پودے کو چاہیے وہ اب جذب کرتا ہے اور روٹ جو ہے وہ اتنی اہم ہے تو ہم اگر رشتوں میں روٹ بننے کا کردار ادا کرنے لگ جائیں گے نا تو ہمارے سارے ہی رشتیں بہت خوبصورت ہو جائیں گے تو کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی دوستی میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے ہمسائیوں کے ساتھ کبھی بھی پتوں کے جیسا تعلق نہیں رکھیں کہ فوراں بس وقتی طور پر تعلق ہے اور ٹوٹ گیا نہ ہم نے شاخ بننا ہے بلکہ ہم نے ہر جگہ پہ جڑ بن کے رہنا ہے تاکہ وہ رشتہ جو ہے وہ مضبوط رہے اور پھر جڑ کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے تو پھر اس چیز کو بھی سمجھ رہا ہے کہ اگر ہم جڑ بن رہے ہیں تو ہماری رسپانسیبیلٹی پہ زیادہ ہوگی چلیں یہ تو آپ کے ساتھ کچھ جنرل باتیں میری ہوگیں واپس سلتے ہیں بلوک کی طرح تو یہ ایک مشکل کام تھا سب سے پہلے تو پوٹس سارے جو ہیں وہ ریڈی کیے ہیں اور ان کو صاف بھی کیا اچھا مجھے سب کام جو ہے نا کوکنگ کرتے ہوئے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ مجھے گلافز وغیرہ کا یوز کرنا کوئی اتنا اچھا نہیں لگتا تو میں سارے کام جو ہے وہ پریفر کرتی ہوں کہ ہاتھ کے ساتھ ہی کروں تو سب سے پہلے پوٹس جو ہیں ان کو ریڈی کر لیا تھا اور اس کے بعد یہ پلانٹس جو وہاں پہ مجھے اچھے لگے تھے یہاں پہ نا تقریباً چار سے پانچ ماہ کے لیے ہی ہم لوگ یہ پلانٹس وغیرہ رکھ سکتے ہیں آؤٹڈور جو ہیں انڈور تو وہ چلتے رہتے ہیں اس پورا سال تو پھر لیکن یہ کہ وقتی طور پر صحیح تو پھر اچھے لگتے ہیں اور ہر کوئی لاکے کر رہا ہوتا ہے تو سب کی بیلکنیز میں دیکھیں گھروں کے باہر دیکھیں تو یہ بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے دکھنے میں تو اسی طرح سے پھر کوئی بہت زیادہ تو نہیں میں لاکے لگاتی ہوں لیکن یہ ضرور ہے کہ کوشش کرتی ہوں کیونکہ تھوڑا بہت کچھ گرینری میرے گھر میں بھی آ جائے کچھ فریشنس جو ہے نا وہ ہمیں بھی فیل ہو تو بس یہ دیکھیں کچھ جو سیزنل جو ہیں وہ فلورنگ والے جو پلانٹس ہوتے ہیں میرے پاس کچھ وہ ہی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ میں نے سیڈز لگائے ہیں کچھ سیڈلنگز اس میں میں نے ڈال دی ہیں تو یہ کام تو چلتا ہی رہے گا اور یہ بھی ضروری ہے اور یہاں سمر آنے کا نا صرف ان چیزوں سے نہیں پتا چلتا کہ جیسے پاکستان میں رہتے تھے کہ اب ویدر چینج ہو گیا ہے تو ہم کپڑے صرف گرمیوں کے نکال لیں سردیوں کے سمیٹ لیں یہاں سمر آتا ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہمیں کرنی ہوتی ہیں بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو ہم نے سارا ونٹر ان کو پینڈنگ چھوڑا ہوا ہوتا ہے کہ ویدر بہتر ہوگا تو پھر ہم کریں گے تو یہاں پہ سمر کے آنے پہ کچھ ڈیفرنٹ قسم کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں یہ میں ابھی جو آپ کو دکھا رہی تھی یہ میرا جو آرکیڈ ہے اس میں بھی ماشاء اللہ سے یہ نئے فلاورز نکلنے والے ہیں اور باقی یہ دیکھیں یہ جو میں نے پلانٹس لگائے تھے سیڈز جو میں نے ڈالے تھے وہ بھی یہ تین دن کے بعد یہاں سے آپ دیکھیں وہ بھی کتنے اچھے سے نکال آئے تھے سپراؤٹس کے تو چلیں یہ جو ہے یہ روٹین کے ہمارے کام ہے جو ایسے چلتے رہیں گے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ